بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب میمبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے یہ میں بنا رہی ہوں زردہ چاول بہت ہی سمپل بہت ہی سادہ طریقے سے اور بہت ہی جلد بن جاتے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں ڈال کے ساتھ ہمومن کھائے جاتے ہیں نمکین زردہ چاول بھی کھائے جاتے ہیں ویسے مکس کر کے لیکن ڈال کے ساتھ ہم یہ کھاتے ہیں چاول کبھی کبھار بناتے ہیں ہمیشہ نہیں اچھا یہ میں آج زردہ بنا رہی ہوں یہ میں نے ایک پلیٹ لی ہے یہ والی پلیٹ ہے چاول میں نے بھگو دیا تھے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے ان کا پانی نکال دیا ہے اور یہ اتنی ہی ہے یہ تھوڑا سا پانی ہے میرے پاس یہ ہے زردہ کلر جو ہوتا ہے اور اس مگی ہے اچھا یہ پانی سب سے پہلے میں نے ایک پرتن میں ڈال کے بہر ہونے کے لیے آگ دیا ہے یہ دیکھیں پانی بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں ہمارا فوڈ کلر جو ہے وہ ایڈ کریں گے زردہ کلر بسم اللہ بس بے ضرورت نہ ہی زیادہ ہو نہ ہی کم یہ دیکھیں یہ کافی ہے ہمارا فوڈ کلر اس کے اندر اس کے بعد اب ہم اس میں ہمارے فرائس اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم ان کو بوائل کریں گے رائس کو فل بوائل کر لوں گی میں اس کو یہ کنی آدھی گنی نہیں چھوڑوں گی یا تین کنی جیسے بولتے ہیں میں اس کو اچھے سے بوائل کر لوں گی زیادہ بوائل بھی نہیں کرنے مطلب کھڑے کھڑے سے جیسے ہوتے ہیں ویسے میں ان کو بوائل کر لوں گی اور پھر ایک چھنڈی میں ان کو نکال لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی اس کا پروسیجر اب میں نے یہ برطن رکھ لیا ہے وہی والی کڑا ہی جو ہے اس میں میں نے وہ شگر اٹھ کر دیا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی اس میں لاؤ دیا بہت کم پانی ڈالیں گے کیونکہ چاول جب ہم اس میں اٹھ کریں گے تو وہ اپنا پانی چھوڑتے ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ پدلی ہو جاتی ہے بس اس کو اس میں اتنا ہی ڈالیں گے کہ اس کا شیرہ بن جائے اچھے سے یہ دیکھیں اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا شیرہ نہ بن جائے تھوڑے سے ہیں تو اس لئے جلدی بن جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ہم اس کو اگر اچھے سے نکس کر لیں گے تو یہ زیادہ اچھے سے بن جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سائیڈوں سے پکنے لگیا ہے زیادہ دیر نہیں لگتی اس میں یہ دیکھیں یہ اس کی چین جو ہے اس میں میکس ہو گئی ہے یہ گاڑا کا شیرہ بن چکا ہے یہ دیکھیں درمیانی ہم نے اس میں آگ رکھنی ہے نہ زیادہ تیز ہو اس سے یہ دوبارہ سے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے بس اپنی آگ رکھنی ہے ہم نے کہ یہ پکنے لگ جائے یہ دیکھیں یہ سلوگ بھی پکنے لگ جائے یہ دیکھیں بلکل مکس ہو گئی ہے شگر اس میں بزوار ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا پکڑا ہے اچھے سے اسٹیج پہ ہم اس میں تھوڑا سا گھی اٹھ کریں گے چار ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں گھی اٹھ کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو پکنے دیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے پکیا ہے یہ جا گھوی ہے اٹھ کو اپر اس کا شیرہ جڑی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں پڑا جلتا ہے کہ اس کا شیرہ بن رہا ہے اچھے سے یہ دیکھیں بس ذرا سارا پک جائے گا تو ہم اس میں ہمارے چاول اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ہمارے یہ جو چاول تھے یہ اٹھ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی چھنی سے چاول نکل جاتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے ڈبل لگی ہوئی ہے یہ اس میں جالی کوئی سبزی دھونے کے لیے یا ایسے چاول چالنے کے لیے یہ بہت زبردست ہوتی ہیں ایسی چھوٹ چھوٹ چیز ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہلانا ہے تاکہ یہ چاول ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں شیرہ سب میں مکس ہو جائے اس وجہ سے یہ اس کو مکس کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اب یہ مکس ہو گئے ہیں اب یہ اچھے سے پکیں گے یہ دیکھیں یہ سائیڈوں سے پکنے لگے ہیں اب اس میں یہ جو پانی ہے جب یہ پانی ڈرائے ہو جائے گا تو میں اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ جیسے نمکین چاول کا پانی ہمیں ڈرائے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس نے کتنا پانی چھوٹ دیا ہے اپنا تو اس کو ڈرائے کر کے میں جب بہت کم رہ جائے گا اس میں کوئی دو چار ٹیبل سپونڈ رہ جائے گا تو میں اس کو دم پر رکھ دوں گی سمپل ڈھکن لگاؤں گی اس کے اوپر پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چاول ہمارے بوئر ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں یہ میں نے چل ہی لگ کیا یہاں اس میں میں ان کو چام لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی اوپر سے بہا دیں گے الگ سچھ بہتھیں یہ دیکھیں یہ چھےیں آج کو بھی دیکھیں یہ اللہ کاảiaremہ ah جی تو اب ہم اپنی چاول جو ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنیں بسم اللہ رحمان رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت زبردست ہمارے چاول تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بہت سوفٹ بنے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں ایک دفعہ ہم ان کو ایسے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست رڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو ڈک دوں گی کچھ دیر کے لیے آگ بند کر دوں گی امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ